دیش کی جنتہ یہ چاہتی ہے کہ دیش کی گدی پر سے یہ منحوس اور تاناشہ حکومت کو اتارا جائے کل جو ان لوگوں نے ان لوگوں نے جو پریاس کیا ہے اس پریاس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ آدھا آدھوڑا ہے لیکن لالو جی کا وہ مائی سمکرن چلا گیا وہ تو اسی وقت چلا گیا جب ایمائیم کو ان لوگوں نے توڑا لیکن کل اس کو اور انہوں نے مہر لگا دی کہ لالو جی کی رہتے ہوئے تیجہ سوالی کے ایٹو جڑ کی لیڈرشپ تو نظر آئی لالو جی کا مائی سمکرن نظر نہیں آئی مجھ پر گولیاں چلا رہی ہے نظر نہیں آ رہی ہے ایڈی کا چھاپا نظر آ رہا آپ لوگوں کو سی جانے ہیٹ میں جو بات کرے گا وہ آگے بڑے گا نیچ سوار کی جو بات کرے گا اس کا بندہ پھوٹے گا نمسکار ہمارا نام ہے سمرین اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے لائف سٹیز دیکھیں 23 جون کو وپکشی ایکتا کی بڑی بیٹھک ہوئی تھی یعنی کی مکہ منتری نتیش کمار نے جو بھی کہا تھا وہ انہوں نے سچ کر دکھایا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بیٹھک بہتوں کو راس نہیں آئی ہے ایک طرف بی جے پی اس پر سوال کھڑے کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف اے آئی ایم آئی ایم پرمک اصددین اویسی نے بھی اس پر سوال کھڑے کیے ہیں لیکن کڑے ٹپ پہ نہیں کرتے ہوئے انہوں نے صاف کہا ہے کہ کل جو بھی نیتا وہاں پر موجود تھے ایک بار آپ ان کا ٹریک ریکورڈ چیک کر لیجئے تو آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور اس چرچہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادھیاکشہ اخترل ایمان جی سب سے پہلے تو اخترل جی یہ بتائیے کہ آپ ٹریک ریکورڈ چیک کر لیجئے کس کے ٹریک ریکورڈ کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے ٹریک ریکورڈ کی بات بھی کہی ہے اور جن کے بارے میں کہنا تھا ان کے بارے میں بھی کہا ہے کل جو لوگ جمع ہوئے تھے بی جے پی سے کن کا کیسا رشتہ رہا ہے کون لوگ پلٹ پلٹ کے بی جے پی کے پاس گئے ہیں اسی کے بارے میں کہا ہے جس کو دنیا جانتی ہے اور آپ بھی جانتی ہوں گی مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ کل جو بیٹھک ہوئی تھی وہ بیٹھک سفل نہیں رہی وہ آدھیا دھوڑی ہے یہ بات کو نہیں ہے دیش کی جنتہ یہ چاہتی ہے کہ دیش کی گدھی پر سے یہ منہوس اور تاناشا حکومت کو اتارا جائے اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے ایک لارجر ایلائنس بنے ایک بڑا سمو بنے چونکہ دیش میں کوئی بھی پارٹی آج اس حالت میں نہیں ہے کہ تنہا بی جے پی کو ہٹا سکے اور ہڑا سکے اس کے لئے ایک سمو بننا ضروری ہے کل جو ان لوگوں نے جو پریاس کیا ہے اس پریاس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ آدھا دھوڑا ہے یہ ان کی کوشش جو ہے آدھیا دھوڑی کوشش ہے چونکہ اس میں آپ دیکھیں گے اس میں اندھرا پردیش شامل نہیں ہوا اس میں تلنگانہ شامل نہیں ہوا اس میں اُریسہ کی شمولیت نہیں ہوئی اور مائنٹی کی آبادی جو ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں سے لگ بہت تیس کروڑ سے زیادہ کی آبادی مسلم مائنٹی کی ہے اور مسلم مائنٹی کی لوگ اس میں کہیں بات مکمل ہو جانے دیجئے عیسائیوں کی نمائندگی نہیں ہوئی اس میں سکھوں کے ہیتوں کی بات کرنے والے لوگ وہ عیسائی میں نہیں آتے ہیں سکھوں کے درمیان میں سے اکالی دل جو سکھوں کے ہیتوں کی بات کر رہی میں بتا رہا ہوں دلیتوں کی سب سے بڑی نیتری جو مائنٹی ہیں مائنٹی کو دعوت نہیں دی گئی اور مائنٹی کے لوگوں کو نظرانداز کیا کشمیر کے مائنٹی کے جن چہروں کی طرف آب اشارہ کر رہی ہیں یہ کشمیر کے مسلمان ہو سکتے ہیں دیس کے مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن کبھی انہوں نے نہیں کیا ہے کبھی نہیں کر سکتے بی جے پی کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیس کے مسلم مائنٹی کے لوگ بھلے ہی کشمیر سے اور کسمیر کے لوگوں سے محبت کرتے ہوں لیکن کسمیر کے لیڈروں کو کبھی بھی نہیں دیکھا ہے کہ وہ دیس کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم پر آباز اٹھائی اس لئے دیس کی مسلم اقلیت کبھی بھی کشمیر کے لیڈر کو اپنا لیڈر تصور نہیں کر سکتی مسلم لگ یا ایو ڈی ایف اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جنہوں نے اس وقت دیش میں مسلمانوں کے ہت کی دلیتوں کے ہت کی سوسیتوں اور پیریتوں کی اور سمیدان کے برود سرکار نے جو قدم اٹھایا ہے اس پر لگام لگانے کا کام جو بیرستہ سودین اویسی نے کیا ہے ایسی طاقتوں کو نظر انداز کر کے کوئی بھی کام کرنا میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے حیرت تو اس بات کی ہے کہ پٹنا نے میزبانی کی اور بیہار کا بھی کوئی مسلم چہرہ وہاں پر نظر نہیں آیا نہ کانگریس کا نہ راجت کا دوسرے مجل کے لیڈر دونوں پارٹیوں کے نظر آئے اس کے معنی یہ ہے کہ مسلم اقلیت کو کس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے یہ آپ اپنے آپ میں سوچنے کی ضرورت ہے مسلم انٹلیکچرلز کو مسلم جو ریلیئیس ہمارے لیڈرز ہیں اس کو اور آم جنوں کو یہ تصویر دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اوٹ کا سوڈاگر تو ہر کوئی ہے لیکن ہمیں مان سممان اور حصہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے دیکھیں اخترال جی ترہاں بھڑکے ہوئے ہیں آپ لگتار آپ کی آواز بلند ہوتی جا رہے ہیں یہ تو وہی لگ رہا ہے کہ انگور نہیں ملے تو کہہ دو کہ انگور کھٹے ہیں آپ کو بلاوہ نہیں آیا اس لیے کھٹے ہو گئے ہیں مجھے میں ان کے بلاوے کا محتاج بھی نہیں اکیلے چل کے آیا ہوں جیت کے آیا ہوں ان کے سہارے پر نہیں بیساقی پر چل کے نہیں آیا ہوں معاملہ یہ ہے دیش اور جنتہ کے حط میں جو سوال ہونا چاہیے اس سوال کو میں کھڑا کر رہا ہوں کہ دیش کے حط میں جنتہ کے حط میں پرانی جو تاریخ رہی ہے مجھے تو حیرت اس بات پر ہوئی کہ مائی سمی کرن کی پوری وقالت کرنے والے لالو جی کل منچ پر رہے آدھر نے لالو جی میرے سیاسی گھڑوں بھی ہیں ان کا میں آدھر اور سمبان کرتا ہوں لیکن لالو جی کا وہ مائی سمی کرن چلا گیا وہ تو اسی وقت چلا گیا جب ایم کو ان لوگوں نے توڑا لیکن کل اس کو اور انہوں نے مہر لگا دی کہ لالو جی کی رہتے ہوئے تیجہ سوی کے ایٹو جڑ کی لیڈرشپ تو نظر آئی لالو جی کا مائی سمی کرن نظر نہیں آئی تو اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نہیں مانتے ہیں کہ مہبوبہ مفتی یا عمر عبداللہ مائنورٹی کے لیڈر ہیں آپ نہیں مانتے ہیں کہ بھگونت مان جو ہے وہ سکھ کے لیڈر ہیں آپ کچھ نہیں مانتے ہیں تو جس طرح کہ آپ ارزام ان پر لگا رہے ہیں آپ پر بھی تو ارزام لگا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ پر کچھ نہیں کرتی ہے بی جی پی ایڈی سی بی آئی کی ریڈ نہیں ہوتی ہے آپ بھی تو بی ٹیم ہیں مجھ پر کچھ نہیں کرتی مجھ پر جو کچھ ہوا کسی پر نہیں ہوا اکل کے اندھوں کو یہ بات نظر نہیں آتی جن کے ہاں ایڈی کے چھاپے پڑ رہے ہیں میں سارے لوگ کو بے مان نہیں سمجھتا لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خاک پتی سے لاک پتی بن گئے ہیں جن کے ہاں ہو رہا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی آپ دنیا دیکھتی ہوگی ویسی صاحب کا کھاتا پاک ہے اس کو حساب سے کیا ڈر ہے لیکن کیا آپ کی آنکھوں نے اور دنیا کی آنکھوں نے نہیں رکھا کہ ان کے سینے پر گولی کسی نے نہیں چلائی آپ یو پی میں الیکشن کمپین کے وقت ہمارے نیتہ پر گولی بھی چلانے کا کام کیا گیا یہ تو خیر ہوا کہ گولی چلانے والا پکڑا گیا ورنہ اکل کے یہ اندھے اور کوڑے یہ بھی کہتے کہ گولی خود سے چلائی تھی مجھ پر گولیاں چلا رہی ہے یہ نظر نہیں آ رہی ہے ایڈی کا چھاپا نظر آ رہا آپ لوگوں کو صرف اچھا یہ بتائیے کہ آپ جواب کیسے دیجئے گا دیکھیں وپکشی اقتا کی بیٹھک ہو گئی نتیش کمار نے دم دکھا دیا ہے اب اے آئی ایم آئی ایم کیا کرے گیا کئی لی رہے گئے کون سا دم دکھا دیا اتنے سارے مکھے منتری پور وہ مکھے منتری ایک چھت میں نیچے ہیں چھے مکھے منتری چھے نہیں نہیں نو ہو جائے دیش بہت بڑا ہے کیا اس میں آندھرا پردیش نہیں ہے کیا اس میں تلنگانہ نہیں ہے کیا جواب کیا نہیں نہیں جواب آپ تو جواب ہی تمہیں دے رہا ہوں کیا اس میں اُریسہ نہیں ہے کیا اس میں مسلم منورٹی کی لیڈرشپ نہیں ہے کیا اس میں دلیتوں کی لیڈرشپ نہیں ہے کیا ان کو چھوڑ کر یہ چند لوگوں کو جن لوگوں میں سے بیشتر کا ایٹی پرچنٹ لوگوں کا بی جے بی سے تعلق اور رشتہ رہا ہے کیا ان کو یہ کر کے بڑے تشمار خواہ ہو گئے یہ بھیان ہے غلطی میں آپ ہیں تو آپ کیا کیجئے گا میں مجھے کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے میں اپنی آواز اٹھا رہا ہوں لوگوں کو حشیار کر رہا ہوں ووٹ کا مالک جو ہے نہ کوئی سموہ ہے نہ کوئی کڑبندن ہے نہ کوئی نیتا ہے ووٹ کا مالک جنتا ہے وہ جنتا کھلیوی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کون جنہیت میں بات کر رہا ہے کون نیچ سوارت کی بات کر رہا ہے جنہیت میں جو بات کرے گا وہ آگے بڑے گا نیچ سوارت کی جو بات کرے گا اس کا بندہ پوٹے گا گڑبندن اب کس کے ساتھ گڑبندن میرا پہلے سے بھی گرانڈ الائنس بنا ہوا ہے چند سمو جڑے ہوئے ہیں وقت آ رہا ہے ہم اپنے گڑبندن کو اور مضبط بنانے کی کوشش کریں گے تو دیکھا آپ نے کیا کچھ کہا ہے اخترالیمان نے دیکھے بہت غصے میں ہیں کئی طرح کے آروپ لگا رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ کل جو وپکشی ایکتا کی بیٹک ہوئی ہے وہ آدھی ادھوری ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن اس طرح کے تمام اپ ڈیٹس کے لیے ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا لائف سٹیز بہت شکریہ